موسیقی ہمیں آگا کر رہے تھے بارش کے حوالے سے بہت شکریہ اور اب رخ کریں گے حارون آباد کا جہاں گردو نواہ اور دو گھنٹے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے گرمی کا زور فوڑ گیا ہے اور سڑکیں جلتھل ہو کر تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد جمیل انجم سے محمد جمیل انجم کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا یہ بالکل ہے حارون آباد، سکیر والی اور دو نواہوں میں تقل بند ہو گئے انجم سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے جلتھلے ہو گئے حارون آباد میں نیم بزارت، پلڈیا روڈ، پانی سے بڑھ چکے ہیں جبکہ سکیر والی کے مقام پر سکیر والی کے مقام پر ہائیوے روڈ پر دو گھر اپانی جامع ہو کرتا ہے سیوریز کا نکارہ نظام اور بزاروں میں پانی کا اڑا ہونا ہے انتظامیاں کی ناہیلی کا موں بولتا سمیت ہے جبکہ دوسری طرف محکمہ زراد کا فیشنگ کہنا ہے یہ بارش کپاس اور کماد کی فضل کے لیے انتہائی مفید ہے جبکہ محکمہ موسمی اپنے کا کہنا ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ ابھی دو تین تک جاری رہنے کا محمد جامعیل آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور اب بات کریں گے روحلہ والا میں موصلہ دھار بارش سے ٹاؤن کمیٹی کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے متعدد نشے بھی علاقے زیر عاب آگئے ہیں روحلہ والی میں شہر اور گردو نوہ میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث شہر ندی نالوں میں تبدیل ہو چکا ہے بارش کی شدت کے باعث نشے بھی علاقے زیر عاب آنے سے شہری سخت پریشان ہیں اور اب ذکر کریں گے حارون آباد کا جہاں بادل جم کر برسے ہیں جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے حارون آباد میں بھی عبر رحمت کھل کر برسی جس سے گلی محلوں بازاروں میں جلتھل ہو گیا بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور گرمی کے مرجائے وہے چہرے کھل اٹھے مگر بلدیا حکام کی غفلت کے باعث نکاسی آپ کا ناکارہ نظام سے سڑکیں جھیل اور تعلاموں کا منظر پیش کرنے لگی ٹرافک کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا اور عبر رحمت شہریوں کے لیے عذاب بن گیا اور اب رخ کریں گے گجرات کا جہاں چند منٹوں میں بارش نے پانی کی نکاسی ناقص نظام سے عوام کا جینہ محال کر دیا کر کے ایوانوں میں بیٹھ کر عوامی مسائل حل کرنے والے سابقہ دور کی حکومتیں اور پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندے میونسپل کارپریشن گجرات کا پانی نکاسی کے نظام کو بہتر کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہر دور میں سیاسی نمائندے عوامی مسائل کے حل کے لیے گھروں تک ووٹ کی خاطراتیں ہیں لیکن ایوانوں میں پہنچ کر عوامی مسائل حل نہیں کرتے اور اب رخ کریں گے صفدر آباد کا جہاں گزشتہ روز سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ صفدر آباد میں گزشتہ روز سے وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے بارش برانے رحمت ہوتی ہے لیکن صفدر آباد کے علاقہ مکینوں کے لیے زہمت بن جاتی ہے ڈپٹی کمیشنل شیخ اوپرا اسگر جوئیہ کی نہلی کے باعث صفدر آباد مسائل کا گھر بن چکا ہے صفدر آباد میں نکاسی آب اور سیورز کا نظام ناکس ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے گلیاں اور بزار ندی نالو کا منظر پیش کر رہی ہے یہاں آج سے صفدر آباد میں مبارش کا سلسلہ جاری ہے جو کہ صفدر آباد کے لیے زہمت بنا ہو گا ہے جگہ جگہ پانی ہے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے گلیوں میں پانی ہے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور ڈی سیو شکھپورا کہیں نظر نہیں آ رہے سے ڈی سیو شکھپورا نے جو کام کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہے وہ اپنی سیاسدانوں کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور صفدر آباد مسائل کا گھر بن چکا ہے ہماری اورمٹ سے اپیل ہے کہ صفدر آباد کے مسائل کو جلد جلد حل کیا جائے اور اس آبی نکاس کو بہتر کیا جائے صفدر آباد کے شہریوں نے وزیرا پنجاب اور کمیشنر لاہور سے صفدر آباد میں نکاسی آب اور سیورز کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ مینز ریاب احسن کے ساتھ تعدیل لاکت علی میٹرو وان نیو صفدر آباد اور اب رکھ کریں گے شکھپورا کا جہاں مکان کی چھت گرنے سے دو افراد جان بحق اور سات زخمی ہو گئے شکھپورا میں مکان کی چھت گرنے سے نو افراد ملوے دلے دب گئے جن میں ایک بچہ اور خاتون موقع پر جان بحق ہو گئے جبکہ ساتھ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبعی امداد کیلئے اسپتال منتقل کر دیا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں مسلسل تین گھنٹے سے بارش نے تباہی مشا دی ہے حافظ آباد میں مسلسل تین گھنٹے بارش نے تباہی مشا دی جس کی وجہ سے نشے بھی علاقے زیر آب آ گئے بارش کے باعث سرکاری دفاتر میں نہ صرف حاضری کم رہی بلکہ کام بھی نہ ہونے کے برابر تھا شدید بارش کی وجہ سے ایک مکان کی چھت گرنے سے سولہ سالہ لڑکا شہباز موقع پر جان بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا اور ابھی آپ کے بتائیں کہ راولپنڈی کھننا پل میں تجاوزات کی بھرمار سی ڈی اے اور تجاوزات مافیا کی ملی بھگت سے مبینہ طور پر تجاوزات کی آڑ میں بھتا لیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے رپورٹر حسیب ستی مہم موجود ہیں حسیب ستی کیا تفصیلاتیں اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی اس وقت میں موجود ہوں کھننا پل فلائی اوور کے مقام پر یہاں پر حکومت کی جانیت سے بہترین فلائی اوور تو بنا دیا گیا لیکن یہاں پر تجاوزات کو نہ اٹایا جا سکا جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹر اور شہری شدید مشکلات کا اشکار ہیں سی ڈی اے اور تجاوزات مافیا کی ملی بھگت سے یہاں پر تجاوزات مافیا سرگر میں میں ایک رکشا ڈراور ہوں کھننا پل سے آتا جاتا ہوں یہاں بہت ریڈی ہیں تجاوزات لگے عام شہریوں کو بہت سخت تکلیف ہے لہٰذا بیربانی کیا جائے وزیراعظم یا اور کوئی محکمے والا ہے اس کے اوپر توجہ دے دیں تاکہ عام شہری کو کوئی تکلیف اور مسئلہ نہ ہو میں عرباب اختیار سے درخواست کرتا ہوں کہ کھننا پل پر بہت تجاوزات ہوتا ہے یہ ریڈیوں وغیرہ کھڑی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پیدل گزرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور گاڑیوں کا بھی سامنا ہے لہذا یہاں سے تجاوزات اٹھائے جائیں تجاوزات ہے بھائی صاحب اور یہاں جو ہے سیڈی آئے والے آتے ہیں وہ بتا لیتے ہیں اور اوپیت آور پر ڈلنگ کرتے ہیں اور کیوں کسی کو کنارے پر بھی نہیں چھوڑتا ہے وہ بھی مرتبہ ہے کہ بیلڈنگ والے یہ سیڈی آئے کا زمین ہے یہ کنارہ جو ہے وہ بھی پیسہ میں مانگتا ہے اور مالک بیلڈنگ کے ادھر بھی مشکلات ہیں اور دوسرے بات ہے کہ سیڈی آئے والے بھی آتے تو لوگ اسے ڈیمان کرتے ہیں سب سے پیسے لیتے ہیں اور اب بات کریں گے پتوکی کے جس کے نواہی گاؤں میں ڈکیتی کی واردات پانچ مسلح ڈاکو اہل خانہ کو یہ ارغمال بنا کر دس لاکھ روپے نقدی چار طولے تلائی زیور اور موبائل فون لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو گئے پتوکی کے نواہی گاؤں میں مسلح ڈاکو نے گھر میں موجود میاں بیوی اور کم سن بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دو گھنٹے تک یہ ارغمال بنائے رکھا اور تشدد بھی کرتے رہے اہل محلہ نے اہل متاثرین کو شور و غل سن کر گھر کا دروازہ کھولا اور انہیں باہر نکالا پندرہ ون فائف پر کال کرنے کے باوجود پولیس چھ گھنٹے تاخیر سے پہنچی جس پر متاثرہ خاندان نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او قصور سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا دوسری جانب گوجرہ کے تھانہ صدر کی بڑی کارروائی جالی سونا بنانے والے اور گن پوائنٹ پر رقم چھننے والے ڈکیت گینگ کے پانچ ارکان سرغنہ سمیتے گرفتار کر لیے گئے ہیں گوجرہ ڈسٹرک کے پولیس آفیسر رانہ عمر کے قریب کار سوار دو افراد سے گن پوائنٹ پر چار لاکھ بیس ہزار روپے نقدی چھننے کی واردات کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر اندراج مقدمے کا حکم دیا اور ملزمان کو تلاش کر کے گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا تھانہ صدر پولیس نے وزارت واردات کرنے والے ڈکیت گینگ کے پانچ ارکان کو سرغنہ سمیت مختلف جگہوں پر چھاپے مار کر گرفتار کیا ان کے قبضے سے لوٹا ہوا سامان بھرامت کر لیا اور ابھی آپ کے بتائیں کہ امران قریشی نے دیگر افسران کے ہمراہ کہہ روڑ پکا کا دورہ کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ ریپورٹ ڈیپٹی کمیشنر لودرہ امران قریشی نے دیگر افسران کے ہمراہ کہہ روڑ پکا کا دورہ کیا مجالہ سیوزہ جلوسوں کی انتظامیات اور ممران امن کمیٹی سے میٹنگ کی میٹنگ میں محرم الہرام کے سلسلے میں مختلف امور پر مشاورت کی گئی ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی نے تذیعہ اللہ سنسدران مجال سیزاد جلوسوں کی انتظامیہ اور ممران امن کمیٹی سے گفت کو کرتے ہوئے کہا کہ محرم الہرام میں امن و امان کا قیام زلائی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے تمام مقاطب فکر کے علماء اکرام سمیت دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد اور ممران امن کمیٹی قیام امن میں اپنا فعال کردار ادا کریں ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی نے مزید کہا کہ امن و امان بھائی چارے اور مذہبی ہمانگی کی فضاء کو برقرار رکھا جائے زلائی انتظامیہ پولیس اور دیگر محکموں کی جانب سے محرم الہرام میں سیکورٹی اور دیگر انتظامات کو مکمل کیا گیا ہے محرم الہرام کے سلسلے میں مجالے سزا اور جلوسوں کے پر امن محول میں انعقاد کے لیے زیرائی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے انتظام آئی اور حفاظتی ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کیا جائے گا کیمرہ ٹیم ناصر السلام کے ساتھ حسنین کارند میٹرو ون نیوز کیرورٹ پکا اور اب رخ کریں گے سانگھڑکا جہاں میونسفل کمیٹی نے دو ہزار بیس کا بجٹ پیش کر دیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ محول کمیٹی کا بجٹ جلاس دو ہزار بیس تیر میں دربار خان نظام آنے کی صدا تم ہوئے جس میں تمام میمران محول کمیٹی نے شرکت کی جلاس میں میمران کو بتایا گیا کہ محول کمیٹی سانگھڑکا بجٹ کم ہونے کے وجہ سے کمیٹی کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مگر اس کے باوجود ہم نے شہروں کو بہتر سوٹے فرام کی ہیں اس مواقع پر چیز محول حافظ کشمیر خان جمالی کا کہنا تھا کہ کم از کم وسائل کے باوجود ہم نے پورے سٹاف کے ساتھ ملکار عوام کے مسائل کم سکم کرنے کی کوشش کریں گی ان کا کہنا کہ سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہونے اور کم فنڈز کی شکایت ہیں جس کے حلقے لیے کام کر رہے ہیں سانگھڑکے مسائل بہت ہیں دلو بار خان نظام آنے اپنے خطا میں کہا کہ انہوں نے چاہر لینے کے بعد جس رفتار سے کام شروع کیا تھا اس سے میرے مخالفین کو بہت شکایت تھی اسی وجہ سے مجھے ایک عرصے تک بلاوجہ قید میں رکھا جبکہ میں نے دوبارہ چاہ لیا تو اس وقت محسول کمیٹی میں بہت سارے مسائل تھے جن میں محسول کمیٹی میں ریٹائرمنٹ بہت زیادہ ہو چکی تھی ان کے بقائیات کروڑوں میں تھے جبکہ صفائی کا عملہ ریٹائر ہو چکا تھا جس کی وجہ سے شہر میں صفائی کا مسئلہ پیدا ہوا شہر میں بنے والے نالے بغیر کسی پلانی کے وجہ سے شہروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا کم مسائل و کم اسٹراب کے باوجود ہم نے شہروں کے لیے بہتر کام کیا اگر دوبارہ موقع ملے تو جہاں سے کام چھوڑا تھا وہاں سے شیش شروع کیا جائے گا ہواں کے لیے بہتر سے بہتر صورت فرام کروں گا کیامرا ٹیم کے ساتھ عزیز رمان رین سانگڑ اور اب بات کریں گے گجنوالا کی جہاں باعثر نوجوانوں نے رکشہ ڈرائیور پر مبینہ چوری کا الزام لگا کر وحشیانہ تشدد کیا واقعی کی فٹیج منظر عام پر آ گئی گجنوالا کے نواہی گاؤں بلال پور میں باعثر نوجوانوں نے رکشہ ڈرائیور پر مبینہ چوری کا الزام لگا کر وحشیانہ تشدد اور درخت کے ساتھ لٹکا دیا تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی فوٹیج میں بعض افراد کو نوجوان پر تشدد کرتے صاف دیکھا جا سکتا ہے واقعی کی فوٹیج منظر عام پر آنے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ڈی ایس پی پیپلز کالونی میاں معظم کے مطابق دھانا فیروز والا میں ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور ابھی آپ کے بتائیں کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے گجناوالا چودری عبدالحفیز کا کہنا ہے کہ ان کے آفیس کے دروازے سائلین کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں اور ان کو ملنے سے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں شہری ایف آئی اے سے متعلقہ کاموں کے حوالے سے ان سے بلا جچا کے رابطہ کر سکتے ہیں بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار اور سینئر صحافیوں سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے گجناوالا چودری عبدالحفیز کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی ترجی اندراج کے مقدمات کے لیے آئی زیرے التبا انکواریوں کو میرٹ پر نمٹانا اور عرصہ درازت اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنانا ہے اس سلسلے میں فیلڈ افسران کو سختی سے ہدایہ تجاری کر دی گئی ہیں خبریں اور بھی ہیں لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پسرور سیالکوٹ روڈ جو کہ عرصہ درازت سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے روڈ پر آئے روز حادثہ تمامل بن چکے ہیں جس سے سیکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حسنین گلانی سے حسنین گلانی آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں پسرور سیالکوٹ المشہور کھونی روڈ پر جو عرصہ درازت سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سڑک پر بے شمار کھڑے پڑ چکے ہیں روڈ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بلکل نکارہ ہو چکا ہے روڈ پر آئے روز حادثات ممول بن چکے ہیں میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پسرور سیالکوٹ روڈ مختلف حادثات میں سینکڑوں جانے نگل چکا ہے حکومتی نمائندے اس روڈ کی تمیر کروانے میں بری طرح نکام ہو چکے ہیں یہ سڑک دو بڑے زلوں سیالکوٹ اور نارول کو آپس میں ملاتی ہے اس روڈ کی ٹوٹ پھوٹ اور کھڑے پڑ جانے کی وجہ سے سینکڑوں ذاتوں کے لوگ متاثر ہیں اہلے علاقہ سابقہ دو حکومتوں پیپلز پارٹی نون لیگ اور مجودہ حکومت پی ٹی آئی کی جان کو رو رہے ہیں جبکہ سابقہ دو حکومتوں اور ایک مجودہ حکومت کے سر پر جون تک نہیں رہیں گی ہمارے ساتھ اس وقت کچھ شہری مجود ہیں ہاں ہم ان سے مزید جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیالکوٹ پسور روڈ جس کو خونی روڈ بھی کہتے ہیں یہ سینکرون سانوں کی جانے نکل چکا ہے یہ ایسا روڈ ہے جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پڑکا شکار ہے یہاں کے جو حکومتی نمہندے ہیں منتحب نمہندے ہیں وہ منسٹریوں وزارتوں میں رہے لیکن اس روڈ کی قسمت نہیں جا گئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب پرائم منسٹر کو اور جو یہاں کے منتحب نمہندے ہیں ان کو اس صورتحال کا جہدہ لینا چاہیے اور روڈ کو جلدہ تمیر کرنا چاہیے شکری جی جیسا کہ شہریوں کو کہنا تھا تاکہ روڈ بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے جس سے حادثات ممول بن چکے ہیں اور روڈ لوگوں کی سینکٹروں جانے نگل چکا ہے لیکن حکومتی نمہندوں کی شیط پر کوئی اثر نہیں اہل علاقہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ اس روڈ کی جلد تمیر کروائی جائے آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا پور میں بیوی سے جھگڑے کے بعد صفاق باپ نے بارہ سالہ بیٹی کا گلہ دبا کر قتل کر دیا تھانا سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لینے کے بعد پوسٹ موٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر کے مزید خانونی کا روائی کا آغاز کر دیا تھانا سٹی دنیا پور کے علاقے بستی اکبر آباد میں بارہ سالہ بیٹی کا گلہ دبا کر قتل کر دیا ملزم قتل کی واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھانا سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لینے کے بعد پوسٹ موٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر کے مزید خانونی کا روائی کا آغاز کر دیا قتل کی واردات کے بعد علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن ابھی وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے